ساہت تکار کی گھر لگاتار تیسری بار چوروں نے کی چوری نگر میں چوروں کے حوصلے بلند تالہ توڑ دو چور بائیک اڑا لے گئے نگر کے ہردے اسطل کہا جانے والا سٹی سینٹر سے چوروں نے بکان کا تالہ توڑ کر بے خوف ہو کر دو بائیک اڑا کر لے گئے چور جانکاری کے انصار کریرہ نگر کے ساہت تکار سماسیوی پرموت بھارتی کا مکان سٹی سینٹر میں بنا ہے مجھے کی بات تو یہ ہے کہ ان کے گھر پر یہ تیسری بار چوروں نے دھاوا بولا اور چور آتے ہیں اور بے خوف ہو کر چوری کر چلے جاتے ہیں چوروں کو پولیس کا نہیں ہے کوئی خوف چوروں کے حوصلے اتنے بلند ہے کہ تالہ توڑ بائیک لے گئے اور انہیں پولیس کا کوئی خوف نہیں ہے دیکھے ساہت تکار پرموت بھارتی نے چوری کے سمبت میں کیا کہا سمبات داتا سنجا گپتا کی ریپورٹ یہ پرموت بھارتی جی کا مکان ہے یہاں کرہرہ میں ننطر موٹر سائکلوں کی چوری ہو رہی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی نئی تحصیل کے سامنے دو گاڑیاں گئی تھی چوری آج رات میں پناہ شریف پرموت بھارتی جی کے بھون سے دو گاڑیاں چوری گئی ہیں ایک ان کی سویم کی گاڑی ہے ایک ان کے بھون میں اوپر رہتے ہیں کرائے سے ایک گاڑی ان کی بھی گئی ہے رات کی لگ بھگ ڈیڑھ بجے کے قریب یہاں چوروں نے دھاوا بولا ہے اور گاڑی گارڈن کے اندر تالہ لگا ہوا تھا تالہ توڑا انہوں نے گیٹ کا اور تالہ توڑ کر آئے اور دو گاڑی انہوں نے یہاں سے نکالی ہیں آئیے پرموت بھارتی جی سے پوچھتے ہیں یہ گھٹنا کیسے کیا گھٹت ہوئی ہے رات کو گیارہ بجے گاڑی اندر رکھی ہے اور گیٹ کے تالے لگائے ہیں اس کے بعد میں جب قریب ڈیڑھ بجے کیمرے میں دیکھنے پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ قریب ڈیڑھ بجے موٹر سائی گل لے گئے ہیں جن میں ایک پیشن ہیرو کی گاڑی تھی اور ایک ٹی بی ایس بکٹر اور تقلیف کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر سے یہ تیسری باردات ہے تینوں بار پولیس میں سوچنا بھی کی گئی ہے لیکن آج تک کسی گھٹنا کی کوئی شراغ نہیں لگی چور ایک بار تو آٹھ کی شنکھیا میں آئے پھر بھی پتہ نہیں پولیس کا کیا رویہ رہتا ہے موٹر سائیکل چوری جانا الگ چیز ہے لیکن چوروں کا بار بار آنا یہ الگ بات ہے جبکہ ہمارے گھر میں لگ بگ جب سے ہم لے رہے ہیں دس سال سے یہاں پر آئی ٹی بی پی کے لوگ اس محل میں رہتے ہیں اس کے بعد دس چوروں کی حمد بڑی ہوئی ہے یہ یہ کہ اس پر کاروائی کو آزرنی یادب جی آئی ٹی بی پی میں ہاں سیوارت تھے ان کی بھی ایک بائیک رات میں چوری گئی ہے بتائیں گھٹنا کروں کے بارے میں میں ابھی آر ٹی سی کریرا میں کار رہت ہوں اور میں رات کو گیارہ بجے خود ڈیوٹی سے آیا ہوں کیمپ سے رات کو گیارہ بجے اندر گاڑی کی اس کے بعد صبح ڈیوٹی جانے کے لیے پی ٹی ٹائم میں چونکہ جانا ہوتا ہے ہمیں پی ٹی ٹائم میں میں جب دیکھتا ہوں ایک گھٹ کا جو فامنے پی تھے اس کا کالہ جھوٹا ہوا ہے اور دو گاڑی آپ نے ایف آئی آر دل کرائی کیا ابھی بس ایف آئی آر کے لیے صبح ڈیوٹی ڈی آئی ساکھ یہ نہیں نوے سے آنے کا ٹائم ہے ابھی ابھی جا رہے ہیں آنے ہی جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ایف آئی آر کرائی آج کل تو ٹی آئی ساکھ بھی اچھے آدمی ہیں جسے طروب سے وہ اچھی کاروائی کریں گے